ارنج لائن ٹرین جہاں پاکستان سے رن کرے گی چیرمن سی پیک اتھارٹی آسم سلیم باجوا کی زیر سدارت اجلاس میں اہم فیصلہ منصوبے پر مصروف چینی کنٹریکٹرز کو ڈیڈ لائن سے قبل کام مکمل کرنے کی ہدایت اجلاس میں چیرمن پی این ڈی سمیت دیگر کی شرکت نئی افتاد اور نیا امتحان شہر میں آٹے کا بہران وزیرالہ کا نوٹس کام نہ آیا نہ حکمات نے رنگ جمعایا بیس کلو آٹے کا بیگ مارکٹ سے غائب آٹے کی قلط کے سبب چکی مالکان نے قیمت میں دوسری بار اضافہ کر دیا چکی آٹے کی فی کلو قیمت چونسٹ سے بڑھا کر ستر روپے کر دی ادھر نان بائیوں کی بھی روٹی کے ریٹ بڑھانے کی تیاری رحمان پورا میں اجلاس طلب گوران کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع لیگی ایم پی اے کا حکومت سے مستحل کرنے کا مطالبہ ہول سیل مارکٹس میں سرکاری نرخوں کے بغیر اشیاء کی فروغ پر ریٹیلرز کا احتجاج جلی حکومت کے امتیازی رویے کے خلاف سپر سٹورز گراسری ایسوسیشن کا پیر سے تین روزہ ارتال کا پروگرام کریانہ سٹور مرچنٹ ایسوسیشن نے بھی ہرتال کی حمایت کر دی ہائی کورٹ میں تیل گھی مصنوعات کی سرکاری اقنمتوں کے خلاف سمات عدالت نے سرکاری نوٹفیکیشن طلب کر لیا تین رکنی بینچ نے گھی کی اقنمتیں برقرار رکھنے کے حکم میں توسی کر دی سرکاری نے اقنمہ بدستور نظر انداز ٹیماٹر ایک سو دس روپے کلو کی بجائے ہول سیل میں ایک سو بیس روپے پر فروغ سبزی منڈی میں مٹر دو سو بیس پیاز اسی آلو ساٹھ روپے میں فروغ منڈی میں لحسن تین سو پچاس اور عدرک چار سو روپے فی کلو میں فروغ شہری قیمتوں کے ادم کنٹرول پر ماہیوس زہر آلودہ سموگ فوغ کھا گئی مستقل اقدامات کے فقدان کے سبب فضائی آلودگی میں لاہور ایک بار پھر سب سے آگے ائر کالٹی انڈیکس کی شرعہ تین سو ستاون سب سے زیادہ ائرپورٹ کا علاقہ متاثر ایک یو آئی پانچ سو انسر زمان پارک میں پانچ سو ریکارٹ پنجاب اسیملی کے طرف آلودگی کی شرعہ چار سو بیس ہو گئی شہر میں سردی کی شدت بدستور کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری آئندہ چوبیس گھنٹوں میں موسم خوشک رہنے کی پیش کر دھند کے باعث زمینی فضائی سفر کے شریع المتاثر ریلویس ٹیشن پر بیشتر ٹرینز گھنٹوں تاخیر کا شکار بزنس ایکسپریس سوا پانچ جناہ کراچی ایکسپریس پونے تین گھنٹے لیٹ تیز گام اور علامہ اقبال ایکسپریس پونے دو گھنٹے لیٹ صبح کی اوقات میں ائرپورٹ پر حد نگاہ پچاس میٹر رہ جانے سے ساتھ پرواز منسوخ نو تاخیر کا شکار ہی دیویجن میں پولیس گھشت ناکارہ تفتیش ناکز ڈاکوں رہزنوں اور چوروں کی موجیں سردیویجن میں پینتیس رکی جرائم پیشہ گروہ نے رات انت مچھا دی روزانہ بیس وارداتے پندرہ روز کے دوران مزاہمت پر دو افراد قتل پولیس کا بارہ ملوث ملزبان گرفتار کرنے کا دعویٰ تاؤنشپ بزار میں ایراد گئے چوری کی واردہ چور دکان کے تالے توڑ کر ایک لاکھ سے زائد کی نقضی لے کر فرار مارکٹ کے دکاندار آئے روز سوری ڈکیٹیوں سے پریشان پولیس سے سیکریٹی موثر بنانے کا مطالفہ ڈاکوں سے بچنے والے نو سربازوں سے بھی ہوشیار رہیں شہر میں دھوکہ دے کر لوٹنے والی جالی سعودی خاتین کا گروہ سرگرم موچیپورا کی موبائل مارکٹ کے دکانداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکر ستر ازار نقضی لوٹنی لوٹنے والے دکانداروں کی تھانہ ٹاؤن شپ میں درخواست علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اے ایس ایف کی کارروائی مسکت جانے والی مسافر سے نشہ آور گولیوں کی بھاری میں اقدار برامت بسکٹ کے ڈبوں میں چھپا کر گولیاں امان لے جانے والے ملزمان اے این ایف کے حوالے کر دیئے گئے بیت الخلا کے بغیر سرکاری سکول ہائی سکول چوبو جی گارنز کے طلبہ بیت الخلا سے محروم سکول انتظامیہ پر متعدد بار باترومز کی بحالی کے لیے فنڈز لے کر ہڑپ کر جانے کا الزام لیکمہ تعلیم نے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ووٹ قوم کی امانت لاہوریے جلدی کریں ووٹ اندراج منتقلی اعتراض درستگی کے لیے آخری تاریخ شعبیس جنوری الیکشن کمیشن کی شہریوں کو شناکتی کارٹ پر درج مستقل یا موجودہ پتہ پر ووٹ کا اندراج یقینی بنانے کے ہدایت شہری ہلپ لائن ایٹھری سفر سفر پر آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں لاہوریوں کے لیے بڑی خوشکہ بھی داتا صاحب مزار کی زیر زمین پارکنگ دس سال بعد کھولنے کا فیصلہ چیمہ نمور مذہبیہ کمیٹی نظیر احمد چوہان کا داتا دربار میں منقض اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک نظیر چوہان پارکنگ کھولنے سے شہریوں کے بڑے مسئلے کے حل کے لیے پرمید ٹرافک آوارین کی خلاف ورزی روکنے کے لیے آن لائن چالاننگ غیر ایک غینی کا شکار گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کا سائز اور ڈیزائن تفضیل کرنے کا مطالبہ مسلسل نظر انداز میک میک سائز نے تحال سیف سیری کے مراسلوں کا جواب ارسال نہیں کیا سیف سیری کے گاڑیوں کی پینسی اور چھوٹے سائز کی نمبر پلیٹس پر تحفظات نص پاک مالی اور انتظامی بہران کا شکار وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ کے لیے افسران سر جنگ میں مصروف ملازمین تین ماہ سے تنقواہ سے محروم متعدد شکایات اور مسائل کے باوجود بفاقی وزارت تبانائی خاموش تماشائی احتساب عدالت میں ہائی پروفائل مقدمات کی سما چودی شگر ملز کیس میں یوسف عباس رمضان شگر ملز کیس میں حمزہ شباز کا اکتیس جنوری تک جریشن امان منظور نواز شریف اور مریم نواز کو ریفرنس دائر کرنے تک حاضری سے استثناء حاصل منی لانڈرنگ کیس کی سماعت اکتیس جنوری تک ملتوی احتساب عدالت پہنچنے پر حمزہ شباز کا کارکنوں کی جانب سے ناروں سے استقبال سیکیورٹی کے لیے زافی پولیس نفری تائنات آشانہ کیس میں فواد حسن فواد آہاچی ماپیش شباز کی مستقل استثناء کی درفاس منظور شباز فیملی کے احساس منجمت کرنے کے خلاف سماعت اکتیس جنوری تک ملتوی شباز شریف کے وکیل کے احترازات پہ احتساب عدالت نے آج نیف کے تفتیشی کو اطلب کر رکھا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف کی مریکل ریپورٹس دوسری بار بھی نامکمل قرار موصول ریپورٹس میں نہیں بتایا گیا کہ اس وقت سابق وزیراعظم کے پریٹریٹس کتنے ہیں سرکاری مریکل بورٹ کا موقع ہے امران خان کے ساتھ انجوائے کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے یہ وہ نالائک ہیں جن کا کوئی ایجنڈا نہیں احتساب عدالت کے باہر لگی رہنما برویز ملے کی میڈیا ٹاک خواجہ امران عزیر بولے وزیراعظم نے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے انشاءاللہ دوزار بیس میں حکومت کو گھر بھیجیں گے خاون کی بازیابی کے لیے خاتون کی درخواست پر سمات جج کی رخصت کے سبب نہ ہو سکی عدالت کی طلبی پر ڈی آئی جی لیگل، اے آئی جی لیگل اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اسغر ہائی کورٹ پہنچے پنزاب حکومت کا نیجی شعبے کی طرز پر نشہ کے عادی افراد کی بحالی کے لیے سینٹرز بنانے کا فیصلہ تین ازلا میں بحالی سینٹرز کے غیام کے منصوبے پر ایک ارب کی لاغت آئے گی مراقص بین ایجی سینٹرز کی طرز پر مریضوں کو سہولیات اور علاج مالجہ ملے گا بزدار حکومت کفایت شاری کی رہ پر وزیر اعلی آفیس کے اخراجات کئی گناہ کم ہو کر انتہائی کم رہ گئے گاڑیوں کی مرمت پر سابقہ دور کے چار کروڑ چوبیس لاکھ کے مقابل صرف دو کروڑ چھتیس لاکھ کے اخراجات سی ایم آفیس کی مرمت پر بی چھے لاکھ کی بچھتے محکمہ پریمری ہیلتھ کیئر میں ایک ہزار پانچ سو پچیس گھوست ملازمین کی نشاندہی سکیننگ کے بعد دو سو تیرہ کی تنخواہیں بند خزانے کو پینسٹھ ملین روپے کی سیلانہ بچر گھوست ملازمین میں فوج شدہ ریٹائرٹ ملازمین کے نام بھی شامل ہیں ڈبل تنخواہیں لینے والے بھی شامل ہیں لاہور کے کالجز کو منشاہ کی علانت سے بچانے کے لیے اقدامہ طلبہ کے ہیلتھ پروفائل بنانے کے لیے اکتیس جنوری کی ڈیڈ لائن ایم اے او کالج میں کالج پرنسپلز کا اجلاس پرنسپلز کو ہیلتھ پروفائل کا پرفارمہ بھی تھما دیا گیا معذور افراد کو اب معذور نہیں معذوری کی حامل افراد کہا جائے گا وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے قانون میں ترمیم پر اتفاق اجلاس میں صبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر رمائی اور چیف سیکرٹ پری سمیت دیگر کی شرکت وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزار سے چیرمن سی پیک آسین سلیم باجوہ کی ملاقات سی پیک کے تحت پنجاب میں جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کام کی رفتار مزید تیز کرنے پر اتفاق وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کی جانب سے اکنومک کوریڈور اتھارٹی کے قیام کو ایسا ارقدام قرار دے دیا وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمین راشد سے چیرمن سی پیک آسین سلیم باجوہ کی ملاقات سی پیک کے حوالے سے اقدامان پر تفصیلی تبادلہ خیال آسین سلیم باجوہ کی سی پیک منصوبے میں مردر اینچائل ہسپتال بنانے کی خواہش پر صبائی وزیر صحیح کی جانب سے مکمل تعبون کی احقین رہائیں چیف سیکیٹری پنجاب آزم سلیمان کی ہائی کورٹ آمد چیف جسٹس مامون رشید شیخ سے ملاقات عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات ملاقات میں بروقت انصاف کی فرامی سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا چیف سیکیٹری نے تاجروں کا دیرینہ مطالبہ تسلیم کر لیا پرائس کنٹرول اور پرائس دیمنٹ ڈیٹرمنیشن کمیٹیز کو الگ الگ کرنے کا فیصلہ شکایات کا اضالہ نہ ہونے پر ڈیویجنل کمیشنرز بطور ایپلیٹ آتھارٹی کام کریں گے چیف سیکیٹری آزم سلیمان کا تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عصب پی اے چے کی شجرکاری مہم کی تیاریاں جاری مختلف مقامات پر عام شہتو جامن زہانجنا امتل انتماس کے پودے لگانے کے لیے گڑے کھو دیں کا کام جاری لیجی مظفر خان کا شجرکاری انسانی اور حیوانی زندگی کی بقاہ کے لیے ناگزیر کرا دے گی میڈیا سے متعلق سکت شرائط پر قومی کرکیٹرز کے تحفظات عمر اکمل کامران اکمل سلمان بٹ سمیت پانچ کرکیٹرز کے پی سی بی سیلانہ کنٹریکٹ پر دستخط کے لیے ٹال مٹول بورٹ ترجمان کی مطابق دستخط نہ کرنے والے کھلاری مختلف نیجی چینلز کے ساتھ معاہدوں میں بندے ہیں جلد ایگریمنٹ سائن کرنے کی اتنے دہانی کرا رکھی ہے سٹار بلے باز محمد عفیز کا وال ٹی ٹوئنٹی کے بعد عالمی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان سابق اپتان بنگلدیش کے خلاف کارکردگی دکھانے کے عظم کا اظہار کیا بولے کبھی خوف میں زندگی نہیں گزاری ہر مشکل میں خود کو مصبت رجان کے ساتھ آگے بڑھایا مزید کہا کہ کوشش ہوگی سیلیکشن کمیٹی کے اعتماد پر پورا ہوتے اور لاہور لاہور ہے اور لاہور یہ بے مثال مقامی انجینئرز کا بڑا کارنامہ مہنگی گیس کے ستائے شہریوں کے لیے سموک فری محول دوست چولہ مطارف ذریع فضلہ تہنیوں پتوں پرالی اور گوبر سے بنے بائیو اندن سے چلنے والا چولہ ایک گھنٹے میں آٹھ سو گرام بائیو اندن پیدا کرے گا پانچ سو روپے کی ایل پی جی گیس کے مقابلے میں بائیو فیول کا خرچہ صرف ایک سو پچاس روپے ہوگا